حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا تھا اور یہ چونٹی وادی نمل میں اپنی ہمجھولیوں کے ساتھ وہاں تلاشِ رزق میں گھوم پھر رہی تھی تو جو ہی لشکر آتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنی ہمجھولیوں کو کہا جس کی حقائت قرآن نے کیا کہا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈائی کئی میل دور سے چونٹی کی اس آواز کو حضرت سلیمان نے سنا قرآن بتاتا ہے اور اس چونٹی کی اس بات کو سن کر پیغمبر کے چہرے پہ ہسی آگئی مسکراہٹ آگئی کہ یہ کیا بول رہی ہے اللہ اکبر چونٹی کو پکڑ کے کان کے پردے پہ بھی ڈال دو تو آپ پھر بھی نہ سمجھ پائیں کہ وہ کیا بول رہی ہے لیکن اللہ کے پیغمبر کی شان یہ ہے کہ کئی میل دور سے وادی نمل میں بولنے والی چونٹی کو جو بول رہی ہے وہ بھی سن رہے ہیں اور اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی سمجھ رہے ہیں یہ پیغمبر کی شان ہے کبھی بھی پیغمبر کو اپنی ذات پہ کیاس کرنے کی غلطی نہ کریں نہ پیغمبر ہمارے جیسا ہے نہ ہم پیغمبر جیسے ایک شخص نے روزہ رکھ لیا تو گرمی تھی چلے چلاتی دھوک تھی تو وہ بے ہوش ہو گیا تو لوگ اس کو پر کپڑا تان کر کے کھڑے تھے سائے کیوں تو حضور گزرے تو فرمایا کہ یہ کیا ہے تو کہا کہ اس نے روزہ رکھا تھا تو اس کی وجہ سے یہ نڑھال ہو گیا فرمایا کہ اس کو کس نے کہا تھا روزہ رکھا کبھی سال کا روزہ رکھا کبھی سال کا روزہ ایک روزہ کے بعد پھر اسی پہ تسلسل کے ساتھ دوسر تو کہا حضور آپ جو رکھتے ہیں اس نے بھی پھر دیکھ کے رکھ لیا تو آقا کریم علیہ السلام ایوکم مِسلی تم میں سے میری مِسل کون ہے اور ایک دوسرے مقام پہ آقا کریم نے فرمایا لستو کہے آتے کن میں تمہاری طرح نہیں ہوں کبھی کہا ایوکم مِسلی تم میری طرح نہیں ہو کبھی کہا میں تمہاری طرح نہیں ہوں تو یہ غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو نبی پر قیاس کریں یا نبی علیہ السلام کو اپنی ذات پر قیاس کریں اللہ نے ان کو جو صلاحیتیں جو شانیں جو عظمتیں اور جو امتیازات عطا کیے ہیں وہ انہی کا خاصہ ہے اللہ نے انہی کو ایک الگ شان اور الگ نرالی عظمت عطا فرمائیے جو انہی کا مقصود ہے آپ چوٹی کتنیں میل دور سے اپنی ہمجولیوں سے بات کر رہی ہے کوئی حدیث ہو تو ضعیف کہہ کر کے کوئی کہے کہ نہیں میں نہیں سے مانتا آیتِ قرآنی ہے چوٹی کی اس بات کو سن کر اللہ کا پیغمبر مسکرانے لگا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے اللہ اکبر یار حضرتِ سلیمان علیہ السلام چوٹی کی بات سنیں بھی اور جو وہ کہے اس کو سمجھیں بھی اور اس بات پہ مسکرائیں بھی اور چوٹی بھی کئی میلوں پہ ہو یہ شان اس پیغمبر کی ہے کہ جو مسجدِ اقصہ میں تیرے نبی کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑا ہو جب مقتدی کی سماعتوں کا یہ عالم ہے تو مقتدہ کی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا اس لیے میرے اور آپ کے آن قومولا نے اشارت فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ پاتے جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن پاتے تو جب سلیمان علیہ السلام اتنی دور سے چوٹی کی آواز کو سن بھی لیں اور اس کی سرسراہت کے مفہوم کو اخذ بھی کر لیں اور اس پہ آپ جو ہے وہ جواب بھی دیں فتح بس سما داہ کم من قولحا تو پیغمبر چوٹی کی آواز کو سن لے تو مدینہ والا امتی کی آواز کو نہیں سنے گا تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہ نے شان عطا کیا اللہ نے عظمت عطا کیا اب اس چوٹی کو امام رازی کہتے ہیں قیامت تک آنے والی چوٹیوں کا سردار بنا دیا کیوں اس لیے کہ اس چوٹی کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ کے نبی کا لشکر جان بوجھ کر ننی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے اور اس مفہوم کو اچھی طرح ذہن میں اتار لیجئے اپنے اندر رسہ کر لیجئے نبی کی تربیت پانے والا لشکر جان بوجھ کر کے ننی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا اور جو اپنے بدن سے بم پاندھ لے اور انسانوں کے امبو میں گس جائے اور پھر بم پھٹے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسم کے ٹکڑے اور گوشت کے لوتھڑے بھی دیواروں سے چپک جائیں اور فرش خون سے بھر جائے اور وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذمہ داری قبول کرے وہ نبی کا لشکر تو نہیں ہو سکتا کسی شیطان کا لشکر ہو سکتا ہے تو اس چھوٹی کو اللہ تعالی نے قیامت تک کی چھوٹیوں کا سردار بنا دیا قرآن مجید کی ایک سو چودہ سورتوں میں سے ایک سورت کا نام اس چھوٹی کے نام پہ رکھ دیا کتنا بڑا عزاز دیا اس چھوٹی کے نام پہ سورہ نامل ذات کی چھوٹی ہے لیکن پیغمبر کے تربیت یافتہ لوگوں کے مزاج کو جانتی ہے یار پیغمبر کی صحبت میں رہنے والوں کا کوئی مزاج آشنا بن جائے اور اس مزاج آشنائی کی وجہ سے اس کو عزت پروٹوکول تکریم اور قیامت تک آنے والی چھوٹیوں کی سرداری بخشی جاتی ہے تو جو مزاج پیغمبر کا حامل ہے اس ابو بکر کی شان کا علم کیا ہو